ماضی میں میری ٹائم سیکٹر کو نظر انداز کیا گیا عزیر بلوچ اور ڈیسار مورائی وغیرہ وہی سے نکلے ہوئے ہیں ماضی میں کرپشن کی بڑی داستان رہی ہے حکومتی ٹیم کی پریس کانفرنس کہا پاکستان کی زیادہ تر برامدات بندرگاہوں سے ہوتی ہیں جتنا بھی تیل آتا ہے وہ بندرگاہوں کے ذریعہ آتا ہے تجارت پیٹرولیوم ایف بی آر اور دیگر اداروں سے رابطہ رہتا ہے شپنگ دیگر انڈسٹریز سے پیچھے رہ گئی پالیسی سے شپنگ انڈسٹری ترقی کرے گی دو ہزار تیس تک ٹونٹی تھرٹی دروپی پاکستانی پاکستان کی شپنگ کمپنی ریجسٹر پاکستان میں کرے اور پاکستان میں جہاز لاکھے پاکستان کا فلیک کریئر بنے اس کو دو ہزار تیس تک جہاز کے اوپر کوئی کسٹمز ڈیوٹی نہیں ہو شپنگ انڈسٹری اور ہمارے ٹریڈ پالیسیز بلکل انٹرٹوائنڈ ہیں ہمارے پاس شپنگ انڈسٹری آجائے چھوٹی ویسل بڑی ویسل اس پر ترانس شپنگ پالیسی پاکستان میں آج تک ٹرانس شپنگ کی پالیسی ہی نہیں